سسٹینیبیلٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ آپ کوئی کام ایسا کریں جس سے آنے والی نسلوں پر افیک نہ پڑے ٹھیک ہے نا یہ اس کی سیدھی سیدھی ڈیفینیشن ہے سسٹینیبیلٹی کی اب وہ یہ نہیں بتایا کہ آنے والی نسلیں کب تک کہ ایک نسل دو نسل چار نسل ایک نسل جو ہوتی ہے جہاں جینریشن کی جیسے بات ہو رہی نا ایک جینریشن جو ہوتی ہے وہ تیس سے پہتیس سال کی ہوتی ہے تو اگر تی نسل ہو گئی تو سو ہو گیا سو سال کی بات ہو گئی تو یہ نہیں دکھا ہے سسٹینیبیلٹی کی ڈیفینیشن میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایک نسل یا دو نسل جیسے میں نے باتا ہے دس نسلیں ہو گئی تین سو سال تو یہ کسی بھی حد تک کہ ہزار نسلیں تک کہ ایسا کام آپ نہ کریں کہ جس کا افیکٹ ہزار نسلوں کے بعد ہو آپ اپنے ہی بچے ہوں گے نا اپنے ہی سب وہ آنے والے ہوں گے نا جن پر ہمارے جی اپنے کام کا افیکٹ پڑ رہا ہے تو یہ تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے اس کا آگے جا کے کیا کریں ایک بڑی اچھی کہاوت ہے کہ وہ نسلیں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں جن کے بوڑھے درخت لگائیں یہ سوچ کر کے میرے پوتے کو فائدہ ہوگا بوڑھے آدمی کا فائدہ کچھ نہیں ہے وہ تو جب تک کہ درخت بڑھے گا اس وقت تک کہ وہ جنت میں پہنچ چکا ہوگا تو وہ شخص جس نے درخت آج لگایا ہے یہ سوچ کر کے میرے پوتے کو فائدہ ہوگا تو وہ نسلوں کی کامیابی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سسٹینیبلیٹی کہ کوئی ایسا کام کریں جس کے فائدہ ہو جس کا نقصان نہ ہو آنے والی نسلوں کا بعض مرتبعہ لوگ سوچتے کچھ اور ہیں لیکن اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے اس کے بارے میں بھی شاید آگے جا کے دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کا سائنٹیفک سولوشن ہے کہ یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے اب اس کا اگر زیادہ سوچیں تو پتہ چلے گا کہ بھئی اس کا تو نقصان زیادہ ہے فائدہ ہونے سے تو ایسے بھی کچھ لوگوں نے فارمولے پہلے لگائے تھے کہ جب اس سے زیادہ نقصان پہنچ گیا اب بھلائی ہونے سے میں آپ کو ایکزامپلز بھی اس کو بتاؤں گا تو بہرحال سسٹینیبلیٹی کو یہ سب سے پہلی ڈیفینیشن سب سے پہلا قویسٹن یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کر سکیں ڈیویلپمنٹل کام جو سسٹینیبل ہو تو آپ کوئی بھی حرکت مطلب آپ کو ایک دن کے لیے دو ہزار کیلوریز چاہیے آپ کو زندہ رہنے کے لیے لوگ پندرہ سو میں بھی جی لیتے ہیں ہزار میں بھی جی لیتے ہیں لوگ اٹھائیس سو کھا کے بھی زندہ رہ لیتے ہیں لیکن مطلب اٹھارہ سو دو سو کیلوریز چاہیے ایک دن کے زندہ رہنے کے لیے اور وہ کیسے کیلوریز آئیں گی کام کریں گے کیا کام کریں گے کچھ بھی کام کریں اس کے انرجی چاہیے جو وائد سورس ہے ہمارے پاس انرجی کا نوے فیصد تک کے وہ وہی ہے کوئلہ ہے گیس ہے تیل ہے وہی چیزیں ہیں اس سے کاربن ڈائی اکسائیڈ بنے گی اس سے کچھ نہ نقصان ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کی ہر حرکت کا کچھ فائدہ ہے کچھ نقصان ضرور ہے آگے جانے کا ہر حرکت کا تو وہ ایک عجیب سی بات ہوگی اس کا مطلب کوئی حرکت ہی نہ کرے ایسی جا کے بیٹھ جائے اور کچھ نہ کام کرے تو وہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا وہ ایک اور مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ کو تھوڑا سا کوالیفائی کرنا پڑے گا کہ سسٹینیبل تو خیر نہیں ہوتی کوئی بھی ایسی حرکت لیکن ایسی ڈیویلپمنٹ ہو جس کا کم سے کم افیکٹ پڑے فیچر جینریشن کے اوپر یہ سسٹینیبلیٹی کی پیور ڈیفینیشن نہیں ہے یہ سسٹینیبلیٹی کی کوالیفائیڈ ڈیفینیشن کہ منیمائز کریں انٹینشنلی منیمائز کریں سوچ کر منیمائز کریں کہ میں جو آج کر رہا ہوں اس کا کیا فرق پڑے گا دو سال کے بعد دو جینریشن کے بعد دس جینریشن کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ سوچنا پڑے گا اور ایک آدمی کی بات نہیں یہ تو نہیں کہ صدر صاحب نے کہہ دیے کہ جی سوچیں آپ سوچنا تو ہم کوئی ہے تو سوچنے ہر ایک انڈیویجولی کو انڈیویجول آدمی کو سوچنا پڑے گا اس کے لیے کیا ہے ایڈیویجیشن کی ضرورت ہے کہ سب لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اگر جس ٹریک پہ ہم چل رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ایڈیویجیشن بہت ضرورت ہے ہمارے پاس ستر پیشتر فیصد ایڈیویجیشن ضرور ہے لیکن اس حد تک کے ایڈیویجیشن کے جس میں آپ انیلائز کر سکیں جیسے یہ کورس ہے اس قسم کے کورس لیں سنیں دیکھیں سمجھیں اور بھی دوسر دنیا بر کے کورس ہیں بہت سارے ایسے موجود جس کو دیکھ کے سمجھے آدمی کے پرابلمز کتنے کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا نتیجہ کیا ہے اور ہمیں اپنی اصلاح کیسے کرنی چاہیے وہ میں بتاتا ہوں ابھی وہ اصلاح کیسے کر سکتے ہیں وہ سائنٹسٹ یا ٹیکنالوجس میرے جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے وہ دوسرا ان کا کام بھی ہے لیکن اور بھی بہت سارے لوگوں کی اس میں مدد کی ضرورت پڑے گی ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مالتوس مالتوس کی ایک ایک بڑا مارڈل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹ ہوتی ہے اس طرح بڑھتے جاتے ہیں ایک بچہ ہوا بچوں کی تو بچے پھر اس میں موت بھی ہوتی ہے لیکن وہ فیٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے گروہ ریٹ سے زیادہ اس بجائے سے ایکسپیکٹیشن ایج ایکسپیکٹیشن ستر ایسی نوبر تک کی چلی جاتی ہے تو وہ اس کا ایکسپینینشل گروہت ہے ہے نا تو جو پاپولیشن ہے وہ جیومیٹرک ریشو ہے جیومیٹرک کا مطلب x to the power n وہ n جو ہے 1 نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی اور ہے 1.52 جو بھی ہوگا بہرحال ایکسپینینشل ہی بڑھے گی باقی جو آپ کے ریسورسز ہے نا وہ ایریتمیٹرک ریشو ہے اس کا مطلب لینیرلی وہ بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کی اس کی موڈل کی یہ تصویر دیکھیں نا تو ٹائم اور y-axis پہ آپ کچھ بھی رکھ لیں food رکھ لیں تیل رکھ لیں energy growth رکھ لیں جو بھی کچھ رکھ لیں وہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ لینیرلی بڑھتی ہیں باقی چیزیں جو ہے وہ ایکسپینینشلی بڑھ رہی ہیں population جو ایکسپینینشل بڑھ رہی ہے تو یہ ضروری ہے کہ اگر اس طرح کے دونوں کے different behavior ہیں تو ایک جگہ جا کے وہ intersect کریں جیسے آپ بیچ میں جس میں circle لگا ہوا ہے وہ دیکھ رہے نا تو وہاں circle تک پہنچنے کے اوپر اگر جائیں گے اس کا مطلب ہی کہ دنیا میں کھانا کم ہے population کے حساب سے تو population کیسے بڑھے گی نہیں بڑھ سکتی نا پھر population گر جائے گی ایک دم سے دنیا میں famine آ جاتے ہیں قیت پڑھ جاتا ہے war ہو جاتی ہیں لوگ ہر ایک کو چاہیے کہ مجھے بھی تیل چاہیے مجھے بھی کھانا چاہیے تو ایک جسے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس سے population کم ہو جاتی ہے تو پھر اوپر جا کے چونکہ afford ہی نہیں کر پاتی دنیا تو ارض تو وہ پھر اقدم سے نیچے آتی ہے وہ پھر ٹھیک ہے تو وہ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا جو growth یہ food production curve سے پھر نیچے آ گئی پھر کچھ دن ایسی سلسلہ چلا پھر بڑھتے گئی تو اس طرح یہ vary کرتا رہتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ variation بعد میں جا کے damp ہو جاتی ہیں تو بالکل straight ہو جائے گی curve کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید ارض 10 billion سے زیادہ نہیں کر سکتی آگے ہم 8 million تک تو already پہنچ چکے ہیں تو یہ مالتوسین crisis کہتے ہیں جہاں پہ وہ circle آ جاتا ہے اس میں population بہت زیادہ ہوتی ہے تو population ایک بہت بڑی چیز ہے بہت بڑا factor ہے جس کو control کیے ہوئے بغیر کوئی بھی sustainable development کا امکانات بہت کم ہے اور دوسرا جو سب سے بڑا problem ہے وہ یہ carbon dioxide کا ہے جو ساری course میں آپ کو میں سمجھاتا رہا ہوں کہ اس کے بغیر اس کو دیکھے ہوئے اس کو کچھ کارروائی کیے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ global energy sources دیکھ لیں یہ سب چیزیں تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن right hand side پہ جو نا آکے اگر اس کو آپ کسی طریقے سے reduce نہ کریں اتنا کہ وہ sustainable pseudo sustainable sustainable تو بالکل نہیں ہے pseudo sustainable کم از کم ہو جائے تو وہ ان کو اتنا کم کرنے کی ضرورت ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اس کو kuznet's curve کہتے ہیں kuznet's curve کا جو original curve تھا وہ یعنی ایکسس پہ gdp per capita یعنی economic growth اور equality میں original curve یہ تھا اس کو انہوں نے environmental degradation کے اوپر convert کیا ہے تو y axis پہ environmental degradation ہے x axis کے اوپر جو ہے وہ gdp per capita ہے تو نیچے دیکھیں دو چیزیں لکھی بھی ہیں ایک solution to pollution is economic growth کہ اگر آپ economically بڑھتے چلے جائیں گے اس کے بہت سارے examples دے سکتے ہیں کوئی بھی western countries لے لیں کہ کہاں سے وہ شروع ہوئے تھے اب کس stage پہ آئے کہ ان کو economic growth اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ economic growth کی وجہ سے education education کے وجہ سے awareness کہ یہ کیا ہو رہا اس کو تو کچھ ختم کرنا چاہیے تو سارے یورپ میں سارے تو نہیں بڑے سارے علاقوں میں یورپ میں major جو ہیں جرمنی فرانس وغیرہ لندن وغیرہ اور امریکہ کے اندر یہ consciousness آگے کہ کچھ environment کے بھی خیال کرنا چاہیے وہ اس وقت آئی ہے جبکہ economically وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اس کا مطلب شروع میں انہوں نے اتنی سارا نقصان پہنچایا environment کو سمام fossil فیل وغیرہ جلا کے جلا لیے جتنا انہوں نے جلانا تھا اب وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ نہ جلائیں ورنہ توائی آ جائے گی لیکن انہوں نے فالو کیا اس کرف کو کہ جتنا شروع میں جتنا سارا economic development تھی اور اس کا جتنا pollution تھا وہ انہوں نے برداشت کیا اس کے بعد جب اچھی خاصی GDP پر capita کافی پہنچ گئی تو اس کے بعد سب کو احساس ہو گیا کہ بھئی احتیاط کرنی چاہیے اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے environment اب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اور ان کی ذات دیکھیں آپ کتنی environment نسبتاً بہتر ہے developing nations سے تو فارمولا کیا ہوا فارمولا ہوا نیچے دیکھیں solution to peace is prosperity اس کو کہتے ہیں کینیزیان hypothesis کینیزیان لارڈ کینیز جو تھا وہ ایک بہت بڑا ایک اکانویس تھا turn of the century میں اس کا کہنا یہ تھا کہ جلدی سے جلدی امیر ہو جاؤ literally that's what he said کہ آپ جلدی سے جلدی امیر ہو جائے کیونکہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ لڑتے نہیں تو اگر ساری nations کی GDP بہت ہائی ہو جائے گی تو سارا peace ہو جائے گا کیونکہ پھر کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے سب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس میں دونوں میں بہت بڑے بہت بہت problem کنیزیان philosophy کا تو ایک بہت بڑا یہ ہے کہ ایک کوئی ایسی line نہیں ہے جس کے پر پتہ جائے کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اس کے بعد پھر آپ رش ہو گئے ہیں تو کچھ نہیں اور چاہیے ضرورت جو امیر سے امیر تک ہو جائے گا وہ مزید امیر ہونے کی کوشش کرے گا یہ تو ہماری انسانی حویس ایسی چیز ہے حویس تو اپنے basic اس میں سے needs میں سے qualities میں سے تو وہ کنیزیان اس کا limit نہیں ہے تو اس ویسے وہ بنتا نہیں کبھی کبھی ایسا نہیں آیا کہ امیر امیر کیسے ہوئے لندن کو دیکھ لیں فرانس کو دیکھ لیں یہ سب colonial powers ہیں یہ سب سارا سامان تو یہاں سے سب کانٹیننٹ سے لے کے گئے نا یہ لوگ فرانس نے سارا سامان افریقہ سے لے کے گئے پورچوگال کتنا چھوٹا ساملک ہے اس کی آدھی کالونی تھی افریقہ میں بسی بھی تھی وہاں سے سارے مسالے نیدھر لینڈز والے دچ جو تھے کہاں ہیں دچ اور کہاں ہیں ساؤتھ انڈیا وہاں آکے انہوں نے سارا سامان نکال پیسے تو یہاں سے گئے تھے ان کی کیسے جی ڈی پی پر کیپٹا بڑی تو اس کا مطلب صرف کہنے کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ زبرت ساری دنیا کے فاتح ہو جائیں پھر چونکہ آپ فاتح ہیں تو آپ تو بھی یقینا نہیں آرام سے رہیں گے تو یہ اس میں ایک بڑی نقص یہ بہت بڑا ہے اچھا اگر وہ کوزنیت سکرف کہ اگر آپ آئے نا جس سکرف کی جو میں نے دکھایا یہاں پہ اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو یہ اپلائی ہوتا ہے اگر آپ اس کو رینیوبل اینرڈی استعمال کریں ٹھیک ہے اگر آپ ونڈ یا سولر وغیرہ اس طرح استعمال کریں تو یہ پھر ویلڈ ہے تو وہ تو پھر بات ہی نہیں ہوئی نا ہمارے پاس سولر اینرڈی کتنی ہے دس فیصد ہے لگ کیسے کر دیں ٹھیک ہے ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو جائے کہ کوئی ایسا ریشو پروپورشن نگا لیں کہ بھئی چلو پچاس فیصد ہم یہ کر لیں گے اور دس فیصد نان رینیوبر کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا ایسا فارمولا ابھی تک کہ سمجھ میں نہیں آیا تھا ابھی میں دکھاتا ہوں وہ کیوں اس کی وجہ کیا ہے تو یہ دونوں کرو جو ہیں بہت ہی ہائپوثیرکل کرو ہیں بہت ہی تھیوریٹیکل کرو ہیں جو کہ چاہید اگر کوئی اکانومسٹ ہے تو اس کے ایک موڈل بنانے کے لیے تو ضرورت کام آ جائیں گے اس کا ایکزیمپل دینے کے لیے ابھی کچھ ایسی ممالک ہیں ان کی ایکسٹرنالٹیز جو ہیں اس کو اگنور کریں تو شاید یہ فٹ ہو لندن یوکے امیر اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی لوکل ریسورسز بہت زیادہ ان کی لوکل ریسورسزز بلکل نہیں ہے بہت کم ہے وہ اس کی وجہی ہے کہ باہر سے کتنا سارا سامان ان کے پاس آیا تھا بلکل ریشنیس جو پیسے جو ہیں وہ سارے باہر سے آتے تھے کیونکہ وہ یوکے کی سلطنت ایسی تھی کہ سورجی نہیں غروب ہوتا تھا ہمیشہ کہیں نہ کہیں سورج آکے ہوتا تھا اتنی بڑی تھی تو وہ ایکسٹرنالٹیز ہیں ان کو اکاؤنٹ نہیں ہو رہی اس کرپ کے اندر تو اس کو اگر کریں گے تو یہ کرپ پھر کسی صورت میں کسی طریقے سے بھی فٹ نہیں بیٹھتا تو یہ اس میں لکھا ہے کہ یقیناً ایسا موقع ضرور آئے گا کیونکہ ہمارے پاس ختم ہو جائیں گے یہ جو رینیوبل ریسورسز ہیں یہ تو کچھ دن کے لیے ہیں یہ آج ہیں کل چلے گئے جو جس طریقے سے ہم جیسے کوئلہ جو ہے دوہزار پچاس ملین ایئرز کے بعد تیار ہوتا ہے تیل جو ہے ایک سو پچاس ایک سو پچھتر ملین ایئرز کے بعد تیار ہوتا ہے تو تیل جو ہم اتنی تیزی سے استعمال کر رہے ہیں کہ اس کا تو کچھ دونوں جیسے میں نے ہربرٹ سویس کے بارے میں بتایا تھے کہ وہ سارے مارڈل کہتے ہیں کہ وہ پیک آئے گی اس کے بعد ختم ہو جائیں گے تو وہ ختم ہو گئے ختم نہ بھی ہوئے تو ان کا اتنا نقصان ہے استعمال کرنے کا جیسے کاربن ڈا آکسائیڈ گلوبل وارمنگ اور سب میں نے بات بتائی تھی کہ وہ ایسی صورت آئے گی کہ ہمیں یقیناً کرنا پڑے گا کہ دنیا ایسی ہو جس میں نائنٹی فائی پرسنٹ رینیوبل اینرڈی ہو نائنٹی فائی پرسنٹ رینیوبل اینرڈی تو یہ اگر ہم چاہتے بھی کریں یا نہ کریں ایسا ہوگا ضرور کہ وہ ختم ہی ہو جائیں گے تو آپ اس کو کچھ بھی کرتے رہیں نائنٹی فائی یہ ہم نے پھر مارڈلنگ کی تھی ان کی بہت ساری جگہوں کی جیسے جرمنی بہت زیادہ مشہور ہیں اپنے رینیوبل اینرڈی کے انٹریس کے اندر اور بھی کچھ ایسے ممالک ہیں تو سب ملا کے کچھ بھی کر لینا جتنے بھی اپنے رینیوبل اینرڈی ملا لیں تو وہ چالیس پہ چالیس فیصد تک ان کا بنتا ہے چالیس پہ چالیس فیصد کے بعد ان کے پاس ہی نہیں اینرڈی اتنی کہ کسی چیز کا اس سے کوئی اور چیز اس میں ملا کے بندبس کیا ہے تو جیسے وہ کزنیٹس کرف کی بات کر رہے تے کہ اس میں کچھ ایسا پروپورشن شاید ہو ملا کے کہ شاید وہ کرف پورے آ جائیں تو ایسا ہے نہیں ہو نہیں سکتا ایسا پینتالیس فیصد تک باقی پچپن فیصد کا کیا کریں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس کو حل کرنا ہے تو اس کے لئے کیا پاسیبل ہیں یہ بھی بہت تھیوریٹیکل چیزیں ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اپنے وش لسٹ میں آپ بتائیں کہ کاش کیسا ہو جائے یہ جو بڑے کنزمشن کرنے والے لوگ ہیں امریکہ چائینا وغیرہ والے وہ اپنا کنزمشن کم کر دیں کم کیسے کریں گے ایفیشنٹ چلائیں ہر گاڑی میں ایک آدمی جا رہا ہے تو اس کے وجہ چار آدمی جائیں جو بھی چیزیں ہیں ٹرینوں کا استعمال زیادہ شروع کیا جائے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہوں گی ضرورتاً ہوں گی اگر ایتھیکل ہی نہ کریں تو ایسا وقت آئے گا کہ وہ وقت تک آنے میں جو ان کا بہت قرابہ ہو جائے گا تو وہ بہرحال کنزمشن ان کو کم کرنا پڑے گا اور اگر جو بھی استعمال کریں گے فاصل فیول ان کا ایک ٹیکس دیں کہ ہم نے اتنا استعمال کیا اس کا مطلب اتنی گندگی پھیلائی ہے انوائرمنٹ میں یہ ٹیکس ہے یہ ٹیکس لے لیں وہ ٹیکس جو 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 جس جس جمع بات کرے تو اس میں جمع ہو جائے اور پھر جن جن ممالک کو اس سے آگے جا کے ایسا ہو جائے تو ہو جائے اس کا مجھے نہیں پتا یہ جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ذرا سا سوچنے والی بات ہے ہر شخص کو یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ جی امریکہ کے پاس ہو رہا ہے چائنہ کے پاس ہم تو کچھ نہیں کر رہے تو ہم تو مزہ میں بیٹیں گے ہر ایک شخص کی ایک ذمہ دار جو کہ پوری کرنی پڑے گی یہ اس کا سب سے مسئلہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے جتنے بھی پرابلم تھے انوارمنٹ کے انرڈی کے سارے چیزوں کے لیے ہم نے ڈھونڈے سائنس دا کہ جی وہ سیکنڈ ورڈ وارڈ کے بعد ہم نے کہ انرڈی سورس لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ سولوشن چلتا رہے اس وقت چلے گا بعد میں جا کے پتہ چلا یہ تو بہت گڑبر ہوگی اس بیس بیس چیز تھی ساری کنسٹرکشن اس بیس پر چلے جاتا بہت سارے لوگ انہیں گلوبال وارمنگ کے لیے ایک سائنس دان یہ کہنا ہے کہ اوپر لے جا کے ایسے چھوٹے چھوٹے میررز پھیک دیں اس پیس میں اس میررز سے ریفلیکشن ہو جائے گا اور ریفلیکشن کی وجہ سے سن جو ہے آنا کم ہو جائے گا زمین پہ تو شاید اس کی گرمی کم ہو جائے اب وہ جو ریفلیکشن وہ کہاں جائیں گے ایونچلی تو کہیں گریں گے اب وہ گرنے سے باقی بائیولاجیکل سپیشیز میں کیا افیکٹ پڑتا ہے اس کا نہیں پتا کچھ بھی ایسی بہت سارے کیسز ہیں جو کہ لوگوں نے سوچے ہیں مسئلوں کے حل لگائے بھی ہیں لیکن اس کا افیکٹ بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے بہت زیادہ نقصان دے ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنیکل سلوشن نہیں ہیں ان چیزوں کے لیے ایک یقیناً کمپوننٹ ایک پرسنٹیج یقیناً ان سلوشن میں ٹیکنیکل لوگوں کا بھی آئے گا لیکن باقی جو ہے نا وہ ہمارا بہیوئر چینج سے آئے گا ہم اپنے طور پر کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو جو بھی ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں ان کو کس طرح سے چینج کرتے ہیں اب اس کے لیے نا یہ صرف یہ نہیں اس کے لیے وہ بھی چاہیے جو ایکانومس تو ہیں آلریڈی بغیر ایکانومس کے تو آپ چل نہیں سکتے بزنس پیپل والے وہ بزنس مینجمنٹ والے جو لوگ ہیں ان کو بھی بہت بڑا ان کے لیے بھی ہے انتھرپولوجسٹ ہیں ہیمن بیہیوئر کی بات ہو رہی نا بغیر انتھرپولوجسٹ کے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ لوگ کیسے تھے اور کیسے ہو گئے وہ جب لینیج پورا نہیں سمجھیں گے تو آپ آگے کیسے جائیں گے جس نے پیشے والی کی بات بھولی اس کا مطلب وہی مسٹیک کو کرے گا جو آگے جا کے کرے گا تو وہ انتھرپولوجسٹ ہسٹورین فیلسیفرز اور جتنے بھی ہیمنٹیز کے ایکسپرٹ ہیں سب کو ضرورت ہے صرف ٹیکنالوجی والوں کو ضرورت نہیں ہے ابھی ہم جتنے بھی سلوشن دیکھتے ہیں وہ جی سائنس دان کو بلالیں انہیں مل کے مشورہ کر لیں وہ بتا دیں گے کہ یہ کرنا چاہیے ان سے نہیں ہوتی بات وہ کر کر کے تھک گئے ہیں تھکے کیا ہیں جو سلوشن بتاتے ہیں اس کا الٹا ہی اثر ہوتا ہے میں خود سائنس دان ہوں میں اس وقت سے بتا رہا ہوں یہ باتیں ساری چیزیں جو ہے لوکل سلوشن ہو امریکہ سے ایک سلوشن آئے کہ جی یہ کرنا چاہیے وہ تو امریکہ کا سلوشن ہے وہ پاکستان کا سلوشن تو نہیں ہے پاکستان کے اپنے جو لوکل ریسورسز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں ہمارے پاس کتنا بڑا ہائیڈرویلیکٹ تھا 65 فیصد ہائیڈرویلیکٹرک چلتا تھا 35 فیصد تک کیا آگیا ہے اس کی کنٹریبیشن ساری اینرڈی میں وہ بہت بڑا ہے اب وہ کول کا زخیرہ مل گیا وہ بھئی جی چائنہ نے کول کے لگا دی پاور پرانٹ تو اس سے بھئی واہ واہ ہوگی چائنہ کی بھی لیکن اس کا کتنا بڑا نقصان ہے اس کے بجائے سولر لگا لیں لیکن سولر لگا ہے جنا میں اس کے علاق پرابلم چولستان ڈیزرٹ میں تو سو فیصد والے سولر سیل جو 18 فیصد پر چل رہے ہیں تو وہ سوچ کے لگانا چاہیے لیکن سب لوکل سلوشن ہونا چاہیے نہ انڈیا سے سلوشن آئے گا انڈیا سے شاید برابر ہو جائے کیونکہ وہ لوکل ہے انڈیا پاکستان ایران وغیرہ یہ سب کا لوکل سلوشن ہے یہ ٹھیک ہے لیکن نہ رشیہ سے آ سکتا ہے نہ چائنہ سے آ سکتا ہے نہ امریکہ سے آ سکتا ہے ان کی دلچسپی دوسری ہے ان کی ریسورسز دوسرے ہیں ان کا تھاٹ پراسس بلکل دوسرا ہے تو وہ لوکل جب تک کہ نہیں ہوں گے وہ نہیں ہوگا اور پھر سارے یہ کہ کوئی اتنا نہیں کہ اتنا بڑا پلانٹ لگا دیں تربیلہ ڈیم دوردست ہے نا اگر خدا نہ خواستہ کچھ تربیلہ ڈیم میں خرابی جو شروع میں ہوئی تھی تو سارے ملک میں کتنی آدھی تو نہیں لیکن ایک اچھا پرسنٹیج ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی سولوشن ہو وہ چھوٹے چھوٹے ہوں اور لوکل ہوں تاکہ اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ لوکل پرابلم ہی رہے ساری دنیا کا سارے ملک کا پرابلم نہ بن جائے تو یہ کہ اینرجی میں ایک بڑی بات یہ ہے جو ایکانومی آف سکیل ہے نا وہ آگے جا کے کم ہوتی جاتی ہے زیادہ بڑھ جائے گا پلانٹ تو وہ ختم ہوگا پلانٹ تو سب لوگوں کو پریشانی پیدا ہو جائے گی تو یہ سسٹینیبلیٹی کے یہ کہانی ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ سوچ کے اور ساری فورسز کو ملا کے کرنی پڑتی ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے جو ہمینٹیز والے لوگ ہیں خاص طور پر وہ لوگ کیونکہ وہی لوگ ہمیں ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں ہسٹری بتا سکتے ہیں ریلیجن کی بھی بہت بڑی بات ہے اس کے اندر کیونکہ ہمارے پاس تو پاکستان میں اسلامی کنٹری ہے نا تو ہمارا بہت بڑا پارٹ ہے وہ ریلیجن لیکن اس کو ذریعہ بنانا بجاہ اس کے بلوک بنانے کے بجاہ ذریعہ بنانے سے کہ جیسے صفائی والی میں نے بات کی تھی تو بہت ساری چیزیں صرف صفائی سے دور ہو جائیں گی پانی صاف یہ صاف وہ صاف تو وہ ساری چیزیں اس میں مل جاتی ہیں تو وہ اسی طرح کوئی جو وہ ہوتے ہیں نا انلائٹنڈ جو ریلیجن پڑے لکھے جو ریلیجن والے لوگ ان کو انکلوٹ کریں جتنے بھی ساری چیزیں ان سب کو ملا کے سب کو بٹھا کے پھر ان سے ایک سلوشن طلب کیا جائے جس میں یقینا ٹیکنیکل لوگ بھی ہوں انجینئر بھی ہوں سائنس دان بھی ہوں لیکن صرف وہ نہ ہو ان سے نہیں ہوگا موسیقی